سلام دوستو میں ہوں روف ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں جے آر ٹی وی دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں سمگلر الیگل طریقے سے اپنی کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں دوستو کسٹم سے بچنے کے لیے سمگلر کئی طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں پکڑے جانے والے عجیب و غریب سمگلر کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اگر ان سمگلر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پس کریں تاکہ ہماری ایسی نیو معلومات آپ کو ملتی رہے ہیں نمبر ون ہیروائن سمگلر دوستو سمگلنگ تو ہر کوئی کرتا ہے پر ان دو لوگوں نے تو حد ہی پار کر دی دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ دو لوگ پشاور سے ہیروائن لے کر چنوٹ کی طرف جا رہے تھے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں نے ہیروائن کو اپنے پچھوارے میں ڈال رکھی تھی دوستو ان لوگوں کا پلان ہوگا کہ شاید ان کو کوئی نہیں پکڑ پائے گا اور ان کا پلان کامیاب ہو جائے گا پر دوستو اگر کسٹم اماندار ہو تو یہ سمگلنگ کیا چیز ہے جب یہ دونوں گاری سے پلیس چوگی کے پاس سے گزرے تو پلیس والوں نے ان کی تلاشی لی اور یہ دونوں ڈڑے ہوئے لگ رہے تھے تو کسٹم والوں کو شک ہوا تو انہوں نے ان کی مزید تلاشی شروع کر دی تو دوستو الیگل چیز کہاں کہاں سے نکل سکتی ہے یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ ہیروین کی پتیاں تھی چھ ایک کے پچھوارے میں چھ دوسرے کے پچھوارے میں دوستو آپ نے بہت سارے سمگلر کے بارے میں دیکھا اور سنا بھی ہوگا پر دوستو ایسے سمگلر آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوں گے دوستو حیرانی کی بات ہے کہ لوگ اس سمگلنگ کو کہاں کہاں چھپاتے ہیں اور میں تو دیکھ کر بھی حیران رہ گیا تھا آپ کی کیا رائے ہے نمبر ٹو سمگلنگ مین دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ الیگل طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ بائی روڈ ہو یا ہائی وے اور وہ ہر طریقے سے کسٹم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں پر دوستو یہاں ہم آپ کو سب سے حیران کن بات بتا دیں کہ دنیا کا انوکہ اور عجیب و غریب سمگلنگ طریقہ سامنے آیا ہے دوستو ایک گاری میکسیکو کے باورڈر سے امریکہ کی طرف آ رہی تھی تو کسٹم آفیسر نے ان میں عجیب و غریب سیڈ دیکھی دوستو جب ان کی جانج پر تال کی گئی تو ان میں سے میکسین شخص نکلا جو کہ الیگل طریقے سے امریکہ میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہا تھا دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس شخص کی عمر بیالیس سال تھی اور یہ اس نے سیٹ اپنے لیے سپیشل ڈیزائن کروائی دوستو اس شخص کو اس سیٹ میں فکس کرنا کافی مشکل ہوا ہوگا پر دوستو اس کی ساری محنت بیکار چلے گئی جب کسٹم والوں نے اس کو پکڑ لیا دوستو یہ واقعی میں دنیا کا بہتی عجیب کیس تھا نمبر تھری چلڈرن سمگلر دوستو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ فلان کا بچہ گم ہو گیا ہے یا فلان کا بچہ چوری ہو گیا ہے یہ تو بات ہو گئی اندون ملک کی پر دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ لوگ ایک بچے کو کڈنیپ کر کے ایک بڑے بیگ میں ڈال کر الیگر طریقے سے دوسرے ملک لے جا رہے تھے دوستو جب وہ ائرپورٹ پہنچے تو ان کا اور ان کے بیگ کا سکین کیا گیا دوستو آپ سبھی لوگ بہ خوبی جانتے ہیں کہ جب سکین ہو تو وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں جو اس بیگ میں ہوں تو جب ان کا سیٹی سکین ہوا تو کسٹم والوں کو بیگ میں ایک بچہ ملا تو فوراں کسٹم والوں نے سمگلر کو اریسٹ کیا اور اب وہ سمگلر جیل کی شاخوں میں ہیں دوستو یہ واقعی بہتی عجیب بات ہے نمبر فور گولڈ بار دوستو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک گولڈ سمگلنگ کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ انڈیا گولڈ سمگلنگ کی وجہ سے کافی مشہور ہے دوستو ایک دفعہ ایک فلائٹ کلکتہ سے بینکوک کی طرف روانہ ہوئی تو اس میں ایک شخص چوبیس کلو گولڈ بار لے کر ائرپورٹ سے پلین تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا پر جب پلین روانہ ہوا تو اس شخص نے اس گولڈ بار کو ایک ٹوائلٹ میں چھپا دیا جب یہ فلائٹ بینکوک لینڈ ہوئی تو اس سمگلر نے ان گولڈ بار کو اٹھانا بھول گیا اور وہ ائرپورٹ میں داخل ہو گیا دوستو جب پلین کے کلیننگ سٹاف نے اس پلین کو صاف کیا تو انہیں ٹوائلٹ میں یہ گولڈ بار ملے دوستو اس گولڈ بار کی قیمت 1.2 ملین ڈالر سے بھی زیادہ تھی اور ان میں سے ہر ایک گولڈ بار کا وزن ایک کلو سے بھی زیادہ تھا دوستو ائرپورٹ کی سیکیورٹی آنر کو تلاش نہ کر پائی پر دوستو وہ جو کوئی بیتا پر ان کا حال دیکھنے کے قابل ضرور ہوگا دوستو یہ واقعی بہت ہی حیران گن بات ہے نمبر 5 چائلڈ آز دوستو کچھ ممالک کے لوگ کچھ ایسی ایلیگل طریقے سے چیزیں بناتے ہیں اور ان چیزوں کی فروغتی مارکیٹ میں ایلیگل طریقے سے کافی زیادہ ہے دوستو ایک آدمی یہ ڈول چائنہ سے لے کر نیوزی لینڈ کی طرف جا رہا تھا کہ ائرپورٹ میں کسٹم والوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس آدمی کو ایلیگل چیز خریدنے اور ایلیگل چیز کو بے لے جانے کے جرب میں کئی سالوں کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا تو دوستو تو یہ ہیں چند ایسے بیوکوف سمگلر جو اپنی بیوکوفی کی وجہ سے کسٹم کے ہاتھوں چھڑ گئے جو اب اپنی زندگی کے دن جیلوں میں گزار رہے ہیں دوستو ان سمگلنگ کے مطابق آپ کیا کہنا چاہیں گے دوستو ایسی نیو اور مزید اچھی معلومات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں شکریہ